ہرمین شریف این میں انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزم کے کولر واپس رکھنے کے منظوری دے دی دیکھتے ہیں سنہ شویب کی اس رپورٹ میں مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا ہے کہ زمزم کے کولروں کی واپسی تمام احتیاطی و حفاظتی تدبیر کے ساتھ کی گئی ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مسجد نبوی میں زمزم کے کولر اٹھا لیے گئے تھے اب جبکہ حالات کابو میں ہیں اور ملک رہائشوں کی بڑی تعداد نے ویکسین لے رکھی ہے تو احتیاطی تدبیر کے ساتھ کولروں کی واپسی کی اجازت مل گئی ہے بھوانہ نئے تائنات ہونے والے ایس ایچ او اجمل سمیجہ نے اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا ہے نئے تائنات ہونے والے ایس ایچ او نے محمدی پریس کلک بھوانہ کے صحافیوں سے تارفی میٹنگ کی اس موقع پر ایس ایچ او اجمل سمیجہ کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں امن و امان کی قیام اور انصادے جرائم کی ہر سورج یقینی بنایا جائے گا شہری اور صحافی بائیوں کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں میریٹ پر انصاف کی فرہامی اولین ترجیح ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی نائنصافی حقیص بدداشت نہیں کی جائے گی ہم سب کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا ہوگا ہمیں پولیس کی وردی کی عزت کا خاص کیا رکھنا ہے ملک و قوم اور محکمہ کی بہتری کے لیے بھرپور کام کریں گے تحریک انصاف کے زلہ شہوپورا کے جنرل سیکیٹری سرفراد ڈوگر کی خان کا ڈوگرہ میں آمد اس موقع پر ریلی نکالی گئی جس کے ستارہ سرفراد ڈوگر امیر صابر بٹی سمی اللہ نے کی ریلی ہان کا ڈوگرہ موٹر وی انٹرچینج سے شروع ہو کر پیر معظوم شاہ روڈ کمیر بٹی سمی اللہ بٹی کے دیرے پر احتتام پذیر ہوئی جہاں پر ایک جلسہ عام سے حطاب کرتے ہوئے سرفراد ڈوگر کا ایم ایس ایف نے پرتپاک استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا اور عوام سے حطاب میں کہا کہ عمران ہان ملکی دولت لوٹنے بارے چوڑوں داکھوں کو سلاحوں میں بند کیا انشاءاللہ ہان کا ڈوگرہ میرا گھر ہے یہاں کے مسائل حل کرنے میری اولین ترجیح ہے آخر میں کارپنوں کے لیے عشائی کا بندوست بھی کیا گیا ڈیج کورڈ میں مدرسے کی استاد کا بچی پر تشدد بچی کی آنکھیں ضائع کر دی تھانا ڈیج کورڈ کا علاقہ گروہ سر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا بچی سپارا گھر بھول گئی تھی جس پر ٹیچر نے مار مار کر برا حل کر دیا سر پر بھی بہت گہری چوڑ لگی بچی کا والد نے تھانا ڈیج کورڈ میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی میرا نام لائی بھائی مران ہے میں گروہ سر میں قرآن ہی فس کرتی ہوں آج مجھے سبق نہیں آیا تو آج نے مجھے مار ہے خابر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر افستاب محمد سے جہاں ضرارت ایڈی آئی جی ڈیریکٹر کی سیٹ خالی ہونے کے باعث ان کے پچھے جونئر آفیس ران کی موجے ہو گئی دیکھتے ہیں سینئر صحافی ارشاد علی ناورا کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین اس وقت میں کیٹل فارم ایڈی آئی زراعت کے زمینوں پر موجود ہوں جو زمینیں کم از کم آٹھ نو سو اکڑ زمین ہیں وہ غیر آباد اور بے سہارہ بنجر ہو چکی ہے یہ نیریں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو شاخیں پانی دینے کے لیے یہ دیکھیں ٹوٹ پوڑ کا شکار جگہ جگہ سے ٹوٹ پوڑ گئی ہے اور یہ کوئی اس میں پانی آگے جانے کی سہولت نہیں ہے ستر سال سے لے کے آج تک یہ مکمل زمین آباد نہ ہو سکی کیونکہ یہاں پہ کوئی اماندہ ڈپٹی ہے اگر بات کی جائے ان درختوں کی تو یہ کروڑوں روپے کے درخت یہاں کی عوام اور یہاں کے علاقے کے ریاشی کاٹ کر اور یہ ٹائیکٹروں پہ مورسیکل پہ سائیکل پہ لے جاتے ہیں لہٰذا واضح رہے کہ یہاں کی جو زمینیں بلچستان کی ایک ریڈ کی ایسے آڈی کی ایسیت رکھتی ہے یوسی کیٹل فارم کے سیاسی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنی قیمتی زمین جو ہے وہ ایسے غیر آباد ستر سال سے لے کے غیر آباد اور بنجر پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ آج کل اماندہ کوئی ڈپٹی افیسر نہیں آیا جو مکمل آباد کر سکے اگر کوئی آتا بھی ہے تو زیادہ زیادہ چار سو اکر پانچ سو اکر آباد کرتا ہے بقایا زمین جو ہے غیر آباد پڑی ہوتی ہے لہٰذا آلہ اکام کو اور بلچستان وزیراعلا کو یہ ایک یہاں کے سیاسی سماجی حلقے رکیسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ زمین کوئی اچھا اماندہ ایڈی ایس افیسر دیا جائے ڈپٹی ڈائریکٹر دیا جائے تاکہ یہاں کے جو غاشتکار ہیں اور یہاں پہ جو غاشتکار غریب رہنے والے ان کو کھیتی باری کے حساب سے دی جائے تو ہمارا علاقہ بہت خوشحال ہو سکتا کمریمنٹ ٹیم کے ساتھ ارشاد علی ناوڑا استان بلچستان زلہ جفر آباد حافظہ آباد میں وزیراعظم عمران حان کی ہدایت پر کرکٹ کے فلوک کے لیے سینٹرل پنجاب سکولز کرکٹ چیمپینشپ شروع ہو گئی چیمپینشپ میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ڈرپٹی کمیشنر رانا سلیم احمد خان نے چیمپینشپ کا افتتا کیا سی ای او ایڈوکیشن جوید اقبال بابر ڈسٹرک سپورٹ آفیسر نبیلہ چیمہ سدر ڈسٹرک بار اسوسییشن الطافس اسگر بھٹی سمید محکمہ دلیم افسران اسادزہ کھلاریوں اور شاکین کی بڑی تعداد افتتاہی تقریب میں شریک تھی ڈرپٹی کمیشنر رانا سلیم احمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں اور برخصوص کرکٹ کے فروغ کے لیے یہ میچ جز کروائے جا رہے ہیں نشیرو فروز میں بعد امنی کے خلاف صحافیوں کا تیسے روز بھی اتجاد جاری 23 سرتمبر کو ایس ایس پی آفیس کے باہر دھڑنا دیا جائے گا پندرہ روز گزر گئے ہیں لیکن صحافی پتھان گویا کو زہنی کر کے اور موڈ سیکل اور نقبی چھیننے والے مزیمان کو پولیس تاہر گرفتار نہ کر سکی وزیر یالہ سین اور آئی جی سین صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ڈکیٹیوں کا نوٹیس لے کر انصاف رہم کریں پریس کلوب کی میمبران اور صحافیوں کو تارگیت کیا جا رہا ہے مزاہرین کا کہنا تھا کہ جلہ بر میں ڈاکو راج کا حاتما نہ کیا گیا تو 23 ستمبر کو ایس ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں ڈیڑا اسماعیل ہان سے جہاں گومل ہوت کے قریب بائی پاس روڈ پر ڈاکو نے ناکا لگا دیا ڈاکو ناکا پر ٹرک نہ رکنے پر ڈاکو نے فارنگ کر دی جس کی ذات میں آ کر کلہ سیف اللہ کا رہائشی ڈرائیور جہاں باق ہو گیا واقعے کے خلاف لوہائیکین اور ڈرائیوروں کے اتجاج جاری ہے مزاہرین کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو پکرا جائے ورنہ پورے ملک میں پہیا جام کر دیں گے اتجاجن بائی پاس روڈ ٹریفک کے لیے بانگ کر دیا جس کے باعث دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاری لگ گئیں خبروں کو سلسلے کو آگے پر آتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں نشیرہ فیروز سے جہاں بھریہ روڈ ریلوے پھاٹا کے قریب سات سالہ بچے کی تشدد ذرا لاش ملی ہے بچے کی لاش دے کر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بچے کی لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا اور واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جنسی رنندگی کا واقعہ لگتا ہے تاہم تحقیقات جاری ہیں اور جلد ہی اصل حقائق سامنے آ جائیں گے یہاں بات ہوا ہے ایک مختصر بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجڑاوالا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے جو آئی ہے جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا محال ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا محال ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے میں رانہ عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہیں اور بہت اچھی شعور